مرزا اطبال بیک ایکسپریس نیوز کے ویوئرز کو لاہور سے خوش آمدید کہتا ہے میرے بیک گراؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کرکٹ بورٹ کا ہیڈکوارٹر گدافی سٹیڈیم لاہور جہاں پاکستان کرکٹ کی سیاست کے دن اور رات گزرتے ہیں ان دنوں ایک نیا موضوع ہے ایک تو بیک تھری سے پاکستان نے جو اس کی حمایت کی بیک تھری کا خاتمہ اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کے دو سابق چیرمن کے درمیان جو رسہ کشی جو الفاظ کی جنگ ہے اس کے حوالے سے آج کا شو ہم نے ترطیب دیا ہے ہم نے انٹرویو کیا پی ایس ایل کی ایگزیکیٹیو کبیٹی کے چیرمن اور پی سی بی کے سابق چیرمن نجم سیٹی ساب سے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا یہ بیک تھری کیوں ختم ہو گیا انہوں نے کیا کہا پہلے آپ کو ان کا انٹرویو پورا سنواتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس انٹرویو میں نجم سیٹی صاحب نے بہت سی سخت باتیں کی چودری زکا شرف کے حوالے سے جو پی سی بی کے چیرمن رہے ہیں اور پھر ہم نے چودری زکا شرف صاحب کا بھی ایک انٹرویو کیا اس انٹرویو کے بعد زکا شرف کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے پہلے سنتے ہیں نجم سیٹی صاحب کی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی ایکزیکیٹیو کمیٹی کے چیرمن اور پاکستان سوپر لیگ کے چیرمن نجم سیٹی صاحب جون دو ہزار چودہ میں نجم سیٹی صاحب اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن تھے جب بگ تھری کا معاملہ منظر عام پر آیا اور سیٹی صاحب جب وطن واپس آئے تو گدافی سٹیڈیم لاہور میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور جس میں بہت ساری باتیں کی آج ہم اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان سے پہلے جو پی سی بی کے چیرمن تھے چودری زکا عشرف صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا سٹانس جو تھا وہ اب صحیح ثابت ہوا ہے اور بگ تھری کا خاتمہ ہو گیا سیٹی صاحب کیسے دیکھتے ہیں بگ تھری کا خاتمہ ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا سٹانس صحیح ثابت ہوا اور آپ کا سٹانس جو تھا آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نہیں جاتے تو ہم تنہا ہو جاتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جب میں وہاں پہنچا جون میں تو اس وقت تو بگ تھری کا مسئلہ پہلے سے ہل ہو چکا تھا اس میں یہ تھا کہ زکا عشرف صاحب آئیسولیٹ ہو چکے تھے یہ اپنے ساتھیوں کو کنونس نہیں کر پائے کہ بگ تھری کو اپوز کرنا ہے ایک ایک کر کے وہ کراس لائن کر کے اور وہ نو ووٹس بگ تھری کے پاس آگئے ایک زکا صاحب رہ گئے تھے اور زکا صاحب کے پاس اپشن یہ تھا یا وہ جوائن کر لیتے کچھ ایک کنسیشن لے کے یا وہ باہر بیٹھتے ہیں اگر باہر بیٹھتے تو آگے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہونی تھی کوئی حیثیت نہیں ہونی تھی جب میں وہاں پہنچا تو یہ صورتحال تھی وہاں کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ آپ کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی آپ نے پہلے اپنی اپوزیشن کر دی تھی آپ فارغ ہو چکے تھے تو اس میٹنگ میں تو کچھ نہیں ہوا صرف سوال جواب ہوئے کہ یہ بیک سری فارمولا ہے کیا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا دیٹیلز اس کے تو میں نے ان سے یہ دیٹیلز مانگے اصلی جو میٹنگ ہوئی وہ تو سپٹیمبر میں جا کے آگے ہوئی جہاں فائنلی یہ ہوا جب میں واپس آیا تو میں نے آکے پھر جو ہماری منجمنٹ کمیٹی تھی ان سے دسکشنز کی اس میں زہیر عباد صاحب بھی تھے شہریار صاحب بھی تھے حرون رشید صاحب تھے اکبال قاسم صاحب تھے ہم سب نے اپنے سے ڈسکس کیا کہ اب کیا کرنا ہے زکا شرف صاحب تو ہمیں بالکل مایوس کر چکے ہیں اور وہ ہمیں ایک آئیسولیٹ کر کے چھوڑا ہے اور وہاں کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب کیا کہہ جائے ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی نیگوسییشن کریں ایک سیچویشن یہ ہے کہ باہر بیٹھ جاتے ہیں رس کے اور چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ اندر جا کے کچھ اپنے لیے کرنے کی کوشش کریں تو یہ فیصلہ ہوا تو جب میں واپس گیا سپٹیمبر میں تو وہاں جا کے پھر ہم نے نیگوسییشن کی وہ پھر بھی انٹریسٹیڈ نہیں تھے میرا یہ موقف تھا کہ دیکھئے آپ کے بعد نو ووٹ ہیں آپ نے پاس تو کر لیا آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے مگر یہ سوچ لیجئے کہ یونینیمس رسیشن یونینیمس ہی ہوتی ہے تو اگر آپ ہمیں باہر رکھیں گے ہم تو بڑے خوش ہیں باہر بیٹھنے کے لیے وہاں نے کہا جی باہر بیٹھنے کا یہ نقصان ہے کہ پھر ہم آپ کے ساتھ بائی لیٹرلز بھی نہیں کھیلیں گے کیونکہ اب آئی سی سی کا امبریلہ ختم ہو چکا تھا بیگ سری کا فرمولہ یہ تھا کہ آئی سی سی کے درمیان وہ بیچ میں بیٹھ کے نہیں کرے گا ہمارے ساتھ کوئی بھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے ہم نے کہا جی آپ نے تو سابٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سیچویشن میں میں کیا کرتا یا تو آگئی انٹرنیشنل کرکٹ بند ہو رہی تھی اب باقی بھی ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے کہا جی آپ نے سپورٹ نہیں کیا ہمیں ٹھیک ہے پھر ہم آپس میں کھیلتے ہیں آپ سے نہیں کھیلتے ہیں انہوں نے ایک ایسی سیچویشن تھی کہ آپ آئی سی سی سے آؤٹ ہونے والے تھے تو اس سیچویشن میں پھر سوچا کہ آپ کیا کیا جائے تو اس سیچویشن میں ہم نے تین ڈیمانڈز رکھے ہم نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا مویدہ کریں کہ ہمارے ساتھ ٹرکٹ کھیلے گا کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور ان کا بھی فائدہ مگر ہمارا فائدہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایگزیکیٹیو کمیٹی جہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں وہاں شامل کیا جائے اور تیسرا یہ کہ اگلی پریزیڈنسی جو ہے وہ پاکستان کو دی جائے یہ ہمارے ووٹ کی قیمت ہے اور یہ تین ڈیمانڈز آپ کے ایکسپٹ کریں تین ڈیمانڈز انہوں نے ایکسپٹ کیے انڈیا کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا جس کو ہم اگریمنٹ کہتے ہیں کانٹریکٹ کہتے ہیں پہلی بات اور آپ دیکھئے گا یہ آج انٹریکٹ یاد رکھئے گا اس کا کلپ ضرور دکھائیے گا کہ جب وہ کانٹریکٹ آنر ہوگا کیونکہ یقینی طور پر وہ ہوگا لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے کہ محض ایک کاغذ ایک خط پر یہ ساری چیزیں ہوئیں کوئی معاہدہ لی ہوا میں آتا ہوں بالکل آوں گا وہ جو مرضی کہیں بات تو ہم نے بنانی ہے اچھا تو اس صورت میں پھر انہوں نے ہمیں ایکزیکٹیو کمیٹی میں بھی بٹھایا ہم نے پریزیڈنسی بھی ملی مجھے انہوں نے نومنیٹ کیا میں نے اپنے آپ کو کہا کہ یہ نہیں یہ کرکٹر کے پاس جانی چاہیے آپ کو پتا ہے میں نے پھر زہیر عباد صاحب کو نومنیٹ کیا حالانکہ میرے نام پہ خطایا کہ آپ کو ہم پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں آئی سی سی میں نے کہا نہیں ہمارا کوئی کرکٹر کو بنانا چاہیے لیکن آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ نجم سیٹی صاحب نے یہ دیکھا کہ اگر میں آئی سی سی کا پریزیڈنٹ بن گیا تو عضو موطل بن جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ ایکزیکٹیو کمیٹی کا چیئرمنٹ بن کر میں زیادہ کرکٹ کے معاملات بہتر انداز سے چلا نہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ مگر اس میں میرے پر کوئی پابندی نہیں تھی اس میں کچھ لوگوں یہ کہنا کہ شاید آئی سی سی نے کہا تھا کہ آپ ڈریکٹر آپ بورڈ میں رہ کے یہ نہیں بن سکتے یہ غلط ہے میں آپ کو بتاؤں جس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ نہیں بننا چاہتا تو میں نے فون کیا ممبئی میں شریف نوازن صاحب کو میں نے کہا جی یہ میرا فیصلہ ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ کا خط ملا میں چاہوں گا کہ میں اس کے لیے نہیں میں زہیر عباس صاحب بنانے تو مجھے کہنے لگے کہ کیا بات ہے آپ کیوں نہیں بننا چاہتے میں نے کہا جی میں اپنا کام کرنا چاہتے میں نے کہا نہیں تو آپ کو کون روک رہے اپنے کام سے ہم نے تو آپ پہ کوئی پبندی نہیں لگائی آپ اپنا کام کریں بورڈ کے اندر جو بھی کرنا ہے مگر ہمیں آپ کی ضرورت ہے بہت ہم نے انٹرنیشنل ٹریٹ تو آپ نے زہیر عباس صاحب کو میں نے پھر زہیر عباس صاحب کو لیکن اب وہی زہیر عباس صاحب خم ٹھوک کر میدان میں آگئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چینل بننے کے لیے آپ کے اور ان کے درمیان میں تو یہ چاہوں گا کہ ہر اچھا بندہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چینل بنے اور اللہ کرے آپ کی باری بھی آ جائے مگر بات یہ ہے کہ جو مین سبجیکٹ ہے تو وہ سیچویشن تھی اب آئیے آپ کے اس سیچویشن میں یہ جو بگ تھری کا واپسی ہونا ہے اس بھی ہمارا بہت بڑا رول ہے کہ ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ انڈیا ایک جسے کہتا ہے ارث کو ایک ہارا ہے انڈیا کے اندر بی سی سی آئی یہ اچھا موقع ہے کہ بی سی سی آئی کو تھوڑا سا آئیسولیٹ کیا جائے لودہ کمیشن کی ریکمینڈیشن کے بعد کیونکہ وہ سریناباسن صاحب بھی فارغ ہو گئے وہ جو سارے ہارڈ لائنرز تھے جنہوں نے یہ بنایا تھا وہ بھی چلے گئے اور اس کے بعد جو آسٹریلیا کے تھے جن کے بہت سٹرانگ والی ایڈورڈز وہ بہت سٹرانگ ایڈوکیٹ تھے وہ بھی فارغ ہو گئے تھے وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے تو یہ پھر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ بات آگے بڑھائی اس وقت ایک پبلک اپینین بھی فارم ہو رہا تھا اور انڈیا کمزور ہو چکا تھا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈیا کے ششنک منوہر صاحب وہ بن چکے تھے آئی سی سی کی چیئے اور سب سے میں آپ کو بات بتاؤں جہاں دات دینی چاہیے یہ ششنک منوہر صاحب ہیں جنہوں نے ہم سب سے بات کی تو انہوں نے کہا جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ یہ بگ سری میں زیادتی ہوئی ہے اس کو ریویو کیا جائے تو انہوں نے فوراں ایکسپٹ ہی انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں ہاں اس کو ریویو کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے تو کچھ نہ ہوتا آج وہ ان کا شکریہ اداعہ میں کرنا چاہیے اجھے قطع قلامی اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے یہ شہریار خان صاحب کو نجم سیٹی کو ششانک منوہر کو کس کو کریڈٹ دینا چاہیے آپ تو خود صحافی ہیں چھپتے سوالات کرتے کریڈٹ ایک بندگا نہیں ہوتا یہاں نو ووٹ چاہیے ہوتے ابھی بھی انڈیا ایک طرف ہے نو اس طرف ہے تو اب وہ نو ووٹ لینے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے پی سی بی کے رول میں کس کو کریڈٹ دینا چاہیے پی سی بی دیکھئے پی سی بی میں مجھے لوگ کہتے ہیں جی کہ شہریار صاحب پر ڈمی ہے آپ چلا رہے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو شہریار صاحب نے کیا یہ تو اچھی چیز ہے یہ شہریار صاحب نے کیا آپ نے تو کچھ نہیں کیا فیصلہ آپ کر لیجئے یا تو وہ ڈمی ہے تو میں نے سارا کچھ کیا یا میں ڈمی ہوں تو سارا کچھ وہ کہتے ہیں آپ نے سائن کیے جون دو ہزار چودہ میں اس معاہدے پر جو ہمارا معاہدہ ہے اور بگ تھری پہ بھی آپ کے دستخط بگ تھری میں کوئی دستخط نہیں تھی جی وہ تو ایک ووٹ کیری اٹھے وہ تو نو ووٹ ان کے پاس تھے پھر انہوں نے یونینمس کر دیا بات یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے بیک صاحب یاد رکھئے گا اگر انڈیا نے پاکستان نہیں کھیلتا اور یہ جو معاہدہ ہے یہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر آپ ضرور مجھے کہیے گا کہ انڈیا نے آپ کے ساتھ دھکا کیا آپ نے آگے دیکھا نہیں آپ کے ساتھ دھکا ہو گیا آپ تسلیم کریں مگر اگر انڈیا پاکستان کی سیری شروع ہو گئی یا انڈیا نے ہمیں کمپنسیشن دے دی تو پھر آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ مجھے داد دیں کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا وہ آج پھلا آیا بھارتی کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے ہمیں ای میل بھیجیے کوئی لیگل نوٹس نہیں بھیجا پاکستان کرکٹ بورڈ اچھا ایسے ہے بھیک صاحب کہ ایک سسٹم ہے آئی سی سی کے اندر پینتالیس دن کے اندر کوئی آپ کے بائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہو تو ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر ہے اس میں آپ ڈسپیوٹ سٹل کرتے ہیں ہم نے اپنے وکیلوں سے ڈسکس کر لیا ہے اور آج میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بڑے ہائی لیول انٹرنیشنل وکیلوں سے بھی ہم نے بات کری ہم نے تیاری کی یہ پوری تیاری کے مطابق یہ کوئی ایک خط نہیں ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے لیگلی بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے اور آپ دیکھئے گا یہ ہم سو فیصد کامیاب ہوں گے یا انڈیا ہم سے کھیلے گا انڈر ڈس کانٹریکٹ یا ہمیں کامپنسیشن دے گا ان دونوں میں سے تیسرا آپشن نہیں ہے کہ نہ انڈیا کھیلے گا نہ پیسے دے گا اور آپ اگلے دو ماہ کے اندر اندر آپ دیکھئے گا کہ انڈیا کس طرف آتا ہے اور یہ اوٹ جو ہے کہاں آکے بیٹھتا ہے جی نجم سیٹی صاحب سے ہماری گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کیونکہ سیٹی صاحب لوگوں سے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سے کرکٹ کے حوالے سے چپتے ہوئے سوالات کریں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت ساری باتیں کریں گے پی سی بی کی ایگزیکیٹیو کمیٹی کے چیئرمن نجم سیٹی سے زکاہ شیف صاحب آپ کو موردیل عظام ٹھہراتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو بگ فور میں وہ کہتے ہیں کہ سیٹی صاحب نے تو دعویٰ کیا تھا کہ بگ ثری نہیں ہم تو بگ فور میں شامل ہو گئے ہیں آسٹیلیا، انڈیا، انگلینڈ اور پھر اب وہ سب کچھ دھرہ دھرہ رہ گیا وہ کہتے ہیں کہ سیٹی صاحب نے یہ غلطی کی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے غلطی کی ہے بات یہ ہے کہ نمبر چار ریونیوز جو تھے بگ ثری میں وہ بھی ہمارے تھے ویور نمبر فور ایون انڈر در بگ ثری فارمیولا جو ہم نے فائنل نگویسیشن کی اس میں چوتھے نمبر پہ آمد اور آپ کو کشی ہوگی آج انڈیا کا دو سو میلین ڈالرز کام ہو گیا ہے انڈر نمبر اللہ انڈر نمبر ٹو ہے ہمارے پیچھے ساؤٹ افریقا ہے اور باقی بھنگ سے پہلے بھی ایسی تو اب بھی ایسی ہے اٹھارہ اگست کے بعد کیا دیکھیں سیٹی صاحب ابھی پہلے سننے میں آرہا تھا کہ شہیزیح صاحب مہ میں کے بعد شاید آپ چیئرمن بن جائیں اور آپ کے پاس مارشان اللہ بڑی اطلاعات ہوتی ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیئرمن کسے دیکھ؟ مجھے نہیں پتا جی چیئرمن کون بنے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خوشحالی آئی گی خوشحالی آئے گی اور اگر نجم سیٹی صاحب کو پیٹرین انچیف کہتے ہیں کہ آپ چیئرمن بنے بعض لوگ سرفراز نواز، رکھا شرف صاحب کہتے ہیں کہ ہم کوٹ چلے جائیں گے اس حوالے سے آپ نے کیا جائے؟ کوٹ؟ ایک کوٹ میں کہتا ہوں دس کوٹ میں چلے جائیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کوٹ میں کہ میں آپ نہیں بنے گا یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ عدالت نے میرے پر کوئی پابندی اب انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ اگر نجم سیٹی صاحب مجھے بہت در لگنے شروع ہو گیا میں خوف زدہ ہو گیا ہوں کہ زکا شرف صاحب تیاری کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اور ایک تیاری نہیں دس تیاریاں کر رہے ہیں لیگل بیٹل آپ سمجھتے ہیں اگر شروع ہو جاتی تو کرکٹ کو نقصان پہنچے گا لیگل بیٹل ہونی کوئی نہیں ہے دیکھا جائے گا آپ بھی یہی ہیں ہم بھی یہی ہیں انشاءاللہ خوشحالی آئے گی دیکھئے اگر ہم پی ایس ایل کروا سکتے ہیں تو ہم پی سی بی بھی چلا سکتے ہیں اگر زکا شرف صاحب کی زیادہ بات نہ ہی کریں آج کل ان کے اوپر ایف آئی اینکوائری کر رہی ہے اور اگر آپ زیادہ کہیں گے تو پھر میں آپ کو سارے ڈیٹیل بتانا شروع کروں گا بات یہ ہے کہ زکا شرف صاحب کو سپریم کورٹ نے باہر نکالا تھا ان کو کہا تھا کہ یہ کرپشن چارجز ان کے اوپر لگتے ہیں اس کے بعد ایک نئی آئی ہے نئی آئی نہیں نیا سلسلہ بات ہے اگر زیادہ زکا شرف صاحب بات کریں گے تو یہ باتیں پھر باہر آئیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ کب ڈیولپ ہوئی کہ نہ آپ چیرمن بنیں گے نہ وہ چیرمن بنیں گے یہ بھی تو کورٹ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ججمنٹ آپ پڑھ لیں آپ کو میں نے شاید بھیجی بھی ہے آپ پڑھ لیں وہاں یہ بالکل نہیں لکھا کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ بھی نہیں بنیں گے میں بھی نہیں بنوں گا ان کو تو نکال دیا گیا تھا بیگ صاحب ان کو نکالا گیا ان کے اوپر کرپشن کے الزام تھے ان کے اوپر مس مینجمنٹ کے الزام تھے جس کے بیسس کے اوپر گورنمنٹ نے انٹروینشن کی آفٹر دا ہائی کورٹ اس کے بعد انہوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں گیا انہوں نے کہا گورنمنٹ نے صحیح کیا انہوں نے غلط کیا تو ان کو تو الزام لگے تھے اور پروو ہوئے تھے اور وہ آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے نہیں تو میں پھر بھی جوا دوں لیکن پھر پاکستان کرکٹ بورٹ تین سال تک کیوں خاموش رہا گیا جب ان کو نکالا گیا کرپشن کے الزام میں تو اس وقت بھی ایک اسٹینس ہم تو کرائم ایجنسی نہیں ہیں کہ ہم کرائم ایجنسی نہیں ہیں لیکن جب تنقید کوئی آپ پر کر رہا ہو تو اس کے باوجود آپ تنقید خاموشی سے بڑھا شکریہ نہیں تو میرے اوپر تو تنقید نہیں ہو رہی نا جی زکا صاحب کی اوپر تنقید ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں زکا صاحب کی اوپر اتنی موٹی فائن یہ لیو سٹوری کیوں آپ دونوں کے درمیان ڈیولپ ہو چکی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے میں تو بڑی عزت کرتا ہوں آنسلی مجھے بڑا افسوس آتا ہے آپ ان کے گھر بھی تشریف لے گئے تھے بلکل جی میں ان کے پاس گیا تھا میں نے ان سے یہی سمجھایا تھا ان کو کہ میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مگر انہوں نے اس کو ایک قبائلی طریقے سے اس کو دیکھا ہے میری مجبوری تھی کہ میں مجھے بھیکا گیا وہاں پھر مجھے کہا گیا کہ کام کریں جب میں کام کرنے لگا تو پھر انہوں نے رکافٹے کرنے شروع کر دی انہوں نے اس کو ذاتی مسئلہ بنا لیا مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہیں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی اگر ایسا ہے تو مجھے بتایا جائے میں نے کون سا غلط کام کیا اب ذکرہ شروع صاحب کے بڑے الزام ہیں بہتر ہے کہ ہم ادھر نہ آ جائیں ٹھیک ہے آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا ماشاءاللہ آپ کونہ مشق صحافی ہیں ایک طویل زندگی آپ نے گزاری آئندہ برس آپ ماشاءاللہ ستر سال کے ہو جائیں گے ایک تجربہ آپ کا بہت اگر آپ سے پوچھوں میں تو پچاس سال کا ہوں میں نے آپ کا وکی پیڈیا پہ سارا نکالا ہے وکی پیڈیا جھوٹ لکھا ہے یہ تو اچھی بات ہے خواتین اپنی عمر کم کرتی ہیں آپ اپنی عمر کم کر رہے عمر اتنی ہوتی جو دل جو کہتا ہے ایک بس آخری سوال یہ پوچھنے جا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے سیٹی صاحب انیلسٹ زبدست اگر آپ کو چوس کرنے کیلئے کہا جائے کرکٹ کی ایڈمیسٹریشن یا جارلیزم نجم سیٹی کس طرف جائیں گے میں تو جونلیسٹ ہوں but i am also an economist boundary i am also an administrator تو میں تو Texas you have got the love of cricket to become the chairman of PCB یار یہ چھوڑے ہیں اس بات کو یہ اللہ تعالی فیصلہ کرتے ہیں آپ بھی تک سوال کرتے ہیں ہم بھی آپ کو کوئی سوال نہیںیے کوئی چکتا ہوا سوال نہیں ہے آپ دیکھ لیں گے آگے کیا ہوتا ہے تو ہم دیکھیں آپ جانج tutti آپ ضرور غور سے دیکھیں آگے کیا ہونے جائے نجم سیٹی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اس بات پر وہ آمادہ نہیں ہوئے کہ وہ پی سی بی کے اگلے چیئرمن ہوں گے اٹھارہ اگست کے بعد کہتے ہیں دیکھیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کی ذہانت کا کہ وہ صحافی تو ہی لیکن دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ اگست کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کا تاج کس کے سر پر سچتا ہے نجم سیٹی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پی ایس ایل کو چلایا ہے تو میں کرکٹ بورٹ کو بھی چلا سکتا ہوں لیکن انہوں نے تھوڑا ڈپلو میسی سے کام لیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اٹھارہ اگست دو ہزار سترہ کے بعد پی سی بی کا چیئرمن کون ہوگا نجم سیٹی صاحب نے الفاظ کے باؤنسز مارے چودری زکا شرف صاحب کو جو کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے ثابت چیرمن نے پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان یہ محبت کی کہانی کب شروع ہوئی اور یہ کب ختم ہوگی ہم نے چودری زکا شرف صاحب کا بھی ایک انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ نجم سیٹی صاحب نے جو ان پر الزامات آئیت کی ہیں کہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے زکا شرف کا کیا موقف ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ثابت چیرمن چودری زکا شرف صاحب زکا شرف صاحب جب پی سی بی کے چیرمن تھے تو انہوں نے یہ سٹانس لیا تھا کہ بگ تھری کے معاملے پر پاکستان دستخط نہیں کرے گا اور اب ان کا یہ موقف بلکل درست ثابت ہوا کیونکہ اپریل میں جو آئی سی سی کا سالانہ اجلاس ہوا اس میں بگ تھری کے خاصمے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم زکا شرف صاحب سے بگ تھری کے حوالے سے بات کریں گے پھر نجم سیٹی صاحب جو الزامات آئیت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نجم سیٹی صاحب پی سی بی کے چیرمن بننے کے لیے بہت کوشہ سرگرم ہے وہ اس حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ آخر یہ محبت کی کہانی شروع کیسے ہوئی لیکن ہم زکا شرف صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں بگ تھری کے حوالے زکا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو سٹانس تھا وہ بلکل درست ثابت ہوا آپ نے بگ تھری کے حوالے سے کہا تھا کہ میں دستخط نہیں کروں گا کیسے دیکھتے ہیں سیناریو کو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی جیت ہے جی ڈیفنیٹلی میرا خیال میں یہ پاکستان کی جیت ہے بکوز میں نے تو جو سٹینڈ لیا اپنے ملک کے لیے لیا اور میں نے جو سوچا کہ جو پاکستان کے درست میں میں اس کو سٹینڈ لوں میرا گزاتی تو اجندہ ہے نہیں بکوز اگر ہم آئی سی سی میں جاتے ہیں تو پاکستان کی نمائنگی کے لیے جاتے ہیں اور جو پاکستان کا مفاد ہے وہی میرا مفاد ہے مجھے تو بہت ساری ایسی آفرز آئی سی میں کر رہے تھے کہ آپ یہ نہ کریں تو ہم آپ کو ادھر کمیٹیوں میں ڈالتے ہیں مختلف جو لالج دے رہے تھے میں نے کہا جو بھی آپ نے دینا میرے ملک کو دیں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سیڈی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بک تھری کے اوپر اگر میں دستخط نہیں کرتا پاکستان تنہا رہ جاتا اور پھر ہم چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ ریونیو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بلکل ایسا فیصلہ تھا کہ جو ہمیں کرنا ہی کرنا تھا اور بائی لیٹرال سیریز ختم ہو جاتی کرکٹ ختم ہو جاتی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی یہ بک تھی کہ جو حمایت تھی سیڈی صاحب کے بیسیکلی وہ انڈیا کی حمایت تھی اور بھارت کی حمایت کرنا چاہتے تھے کیونکہ جو مجھے پتہ چلا ہے جب مجھے لاہور آئی کورٹ نے بحال کیا اسلام آئی کورٹ نے جب بحال کیا اور میں پہلی میٹنگ میں گیا میں نے بورڈ کی میٹنگ میں بلائی ہے بورڈ ہمارے بورڈ کا بھی یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم نے بیگ تھری کی ڈٹ کے مخالفت کرنی ہے میں اور میرے ساتھ سبحان صاحب سے جو سی ڈبلو ہے ہم گے ہم رات کو صبح تین چار بھائے تک تمام پرمیلٹ میمبر سے ہم نے لابی کی ڈسکشن کی کیونکہ سیٹی صاحب جب چیرمین تھے تو اس زمانے میں یہ بیگ تھری کا پیش گوا تھا جو باتیں آگے پیچھے میں سون رہا ہوں وہ بڑی اور قسم کی باتیں ہیں اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں میں مازہ سے کہوں گا تو ان کو یہ زیب نہیں دیتی اور جب وہ گئے ہیں تو مجھے آئی سی سی کے لوگوں نے بتایا کہ آپ تو مخالفت کر رہے ہیں یہاں سیٹی صاحب آئے تھے انہوں نے انڈیا کا جو بورڈ کے چیرمین ہے وہ کھڑا ہوا تھا اس کو پیچھے سے جا کے گلے لگا لیا سری نواسن تھی جس کا داماد انہوں نے جیل میں سپورٹ فکسنگ میں میاں اس کو گلے لگا لیا اور کہا کہ جناب we support you wholeheartedly unconditionally اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی انڈیا سے محبت کے پاکستان کے مفاقات کو قربان کر کے اب بھارت کو جا کے گلے لگاتے پھریں اور پھر بولیں کہ جی اس کے بارے میں آپ غلط باتیں کریں اور جب ہم جو میں بتا رہا تھا کہ جب ہم نے رات کو لابی کی اور صبح دو تین گھنٹے ہم سویا ہوں گے اور صبح آئی سی سی کی میٹنگ میں گئے تو پانچ ووٹ میرے ساتھ تھے پانچ ووٹ بھارت کے ساتھ تھے تو وہ جو ٹو ٹھر مجارٹی سے انڈیا اچھیف کرنا چاہتا تھا اس کا بلکل ڈیفیوز ہو گیا اور ریجیکٹ ہو گیا پھر بعد میں اس نے باقیہ ممالک کو کیسے اپنے ساتھ پھر باقیہ ممالک کو اس نے کیا کیا کہ سب کو کہا جی میں آپ کو اتنے میچز دوں گا کیونکہ انڈیا اگر کسی ملک کے ساتھ کھیلتا ہے اس کا ریمنی زیادہ آتا ہے انہوں نے سب کو لالج دے دے کہ کہا کہ جی میں دو میچز سال کے دوں گا آپ کو کسی کو کہا اتنے میچز دوں گا وہ جب میں نے سب سے وہ ڈاٹا کٹھا کیا مرزا صاحب تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا اتنے مہینے سال کے نہیں ہے جو انڈیا سب کو لالج دے رہا ہے تو میں نے کہا یہ تو سب کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے اور یہ جن ملکوں کو بھی یہ آفر دے رہا ہے ان کو تو یہ میچز ملنے نہیں ہے اور صرف صرف ووٹ نکالنے کے لئے کر رہا ہے اور اس کا کوئی مکمل ہے لیکن سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ وہ چیرمن بننے کے بعد آپ کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ سے بات کی وہ تو بڑی اس کہانی کو اس طرح سے پینٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ آپ کا سپورٹ لینے گئے تھے اور ان کی کوئی آپ سے مخاصمت کوئی محاذ آ رہا ہی نہیں ان کی جو سیٹی صاحب کا بھی ان کی بیگم سے بھی میرا اسلام دو اچھی تھی کسی سوانے میں تو ان کی کوئل ہے کہ میں اور سیٹی صاحب ملنے آنا چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے most welcome آ جائیں تو وہ آئے آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ مہربانی کریں میری مخالفت نہ کریں مجھے پرائم اسفر صاحب نے لگایا آپ کو انہوں نے برداشنی کرنا تو مجھے رکھنا ہی رکھنا ہے تو مجھے اگر میں رہ جاؤں تو آپ کو کیا حرج ہے تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ رہتے ہیں اور پاکستان کے لئے کام کریں یا پاکستان کے مفاد کے لئے کام کریں تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ میں تو انٹرسٹیٹ اتنا نہیں ہو کہ میں بالکل ہر لحاظ سے میں نے کرسی سے چپٹے رہ رہا ہے تو آپ کو شبہ تھا کہ وہ پاکستان کے مفاد کے لئے نہیں کسی اور کے مفاد کے لئے کام کریں گے نہیں یہ تو میں نے ان کو کہا مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا کریں گے کیونکہ ان کے دل کی بات تو مجھے پتا نہیں تھی تو جب وہ تشریف لے آئے اور میری خاموش بھی ہو گیا مخالفت بھی نہیں کی تو وہ جب چلے گے اس کے بعد انہوں نے جو گل کھلانے شروع کیا اور کبھی پتا چلے جی کوئی کارنام انجام دے رہے ہیں کبھی کوئی دے رہے ہیں تو پھر میں نے ان کو کال کی میں نے کہا یہ جو بات تھی پاکستان کے اگر مفاد کے خلاف چیز ہوگی تو ہم خاموش نہیں رہیں گے تو میں نے اس کے اوپر پھر سٹینڈ لینا شروع کیا لیکن انہوں نے پھر یہ شروع کر دیا کہ ایف آئی ہے آپ کی خلاف آپ کی خلافشن کی تحقیقات کر رہی ہے آپ ماشاءاللہ بزنس فین ہیں اپنا کام کرتے ہیں یہ کیا انہوں نے ہلتا ہمار پھرانے شروع کرتے ہیں میں جے گزارش کروں گا کہ جب میں نے ان کی مخالفت شروع کی تو انہوں نے اس کے طرح ترح کی باتیں جویا شوشے چھوڑنے شروع کر دیا اللہ کا فضل ہے ایک پیسہ بھی کسی طرف سے اگر کوئی حرام کھایا ہوتا اللہ تعالیٰ معافی دے ابھی سوالی بیدا نہیں ہوتا ہم میں رکھٹ بورڈ میں کے علاوہ زیٹ ٹی بیال میں بھی رہا ہوں آپ دیکھیں کہ جتنے تین سال میں رہا ہوں تو کوئی پندرہ بیس کروڑ رپیا میں جمع کر آ کے آیا ہوں اور نوٹ ٹی میں نے سنگل پہنی یا ٹی اے ڈی اے یا کسی چیز پہ لی ہو اب کرکٹ بورڈ کی بات کرتے ہیں میں ان کی طرح تو نہیں ہوں کہ دفتر بھی آرہا ہوں تو پنچالیس لاکھ کا چیک میں پی سی بی سے لے لوں یہ تو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ وہ پنچالیس لاکھ کا چیک سیٹی صاحب نے پی سی بی سے لے لیا کہ میں دفتر جو آتا ہوں اپنی گاڑی پہ اس کا مجھے کرایا دیا جائے تو یہ تو وہ خدمت کر رہے ہیں کھڑکٹ بھی جی لیکن مطلب یہ دیکھیں کہ کتنی پیٹی چیز ہے گھر سے دفتر آنے کا بھی کرایا لے رہا ہے اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ای سی سی کی جو پریزیدنٹ شپ جو تھی وہ ای سی سی کی پریزیدنٹ شپ میں نے لی اور ای سی سی نے مجھے بلکہ آپ دیکھیں ان کے منٹس میں آج بھی پی سی بی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم ان کو آفر کر رہے ہیں کہ یہ چیرمن آ جائے اور میں نے وہ کہا کہ نہیں میں چیرمنٹ شپ ابھی کوئی ایسا انٹرسٹیڈ نہیں میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا اور پھر انہوں نے سیٹ ہمارے لی پاکستان کے لیے راکھ دی تو جب فیصلہ آیا تو اس کو سیٹی صاحب پہ پہلے سیٹی صاحب خود جانا چاہتے تھے پھر جب آئی سی سی کوئی کمپلینٹس بلی تو مجھے سننے میں آیا ہے کہ وہ ان کا کیس ایتکس کمیٹی میں بھیج رہے تھے انہوں نے کہا جی پہلے انویسٹیگیٹ کرو کہ انہوں نے کیا کیا پاکستان میں کارنامے انجام دیئے ہیں پہلے انہوں نے ایتکلی یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے اپنا نام فوراں بیڈراغ کر کے زہر باز کا نام آگے کرتی ہے ہماری گفتوگا سسلہ جاری ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ثابت چیرمن چودی زکار شب صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بریک لے رہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سے بات کریں گے کہ چراخ پا ہو جاتے ہیں نجم سیٹی صاحب جب بھی بورٹ کی بات کی جائے تو زکار شب صاحب سے پوچھیں گے کیا ایسی گیدر سنگی ہے کیوں ڈرتے ہیں کیوں خوف زدائیں ہو اس پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بات کریں گے بریک کے بعد ایک منطبہ پھر پی سی بی کے ثابت چیرمن زکار شب صاحب کے ساتھ خوش آمدی زکار صاحب نجم سیٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ خوف زدائیں کہ آپ کوٹ میں چلے جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ایک دفعہ زکار صاحب نہیں بنیں گے اور ایک دفعہ میں نہیں بنوں گا اس کے بعد تو میں تی سی بی کا چیرمن بن سکتا نہیں ایسی کوئی بات کوٹ میں نہیں ہوئی تھی کوٹ میں جب معاملہ چل رہا تھا تو مجھے جو رائٹ لیفت خبریں مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی کرکٹ کا بہت نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے مجھے دو دفعہ عدالتوں نے بحال کیا حکومت ظاہر ہے مجھے رکھنا نہیں چاہتی تھی تو انہوں نے تو تو ایک ایسا بیڑا اٹھا لیا کہ جی کوئی کسی بھانے میں چیر میں نہیں رہا رہا ہوں انہ کی جنگ بنا لی انہ کی جنگ بنائی ہوئی تھی انہوں نے اگر اس کا ضرورت نہیں تھی تو میں نے پھر خود ہی کورٹ میں کہا کہ میں والنٹرالی چھوڑنے کو تیار ہوں کیونکہ پاکستان کی کرکٹ کا نقصان ہو رہا ہے کبھی میں کبھی وہ تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ایسے کریں گے لیکن ایک شرط پہ کہ سیٹی صاحب بھی نہیں ہوں گے پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو دیکھو جی دو دو کیسے دو عدالتوں میں ہائی کورٹ میں دو دفعہ یہ جیت کے آئیں ان کا کیس بہت سٹرونگ ہے لیکن یہ تو بڑا اچھا ہے ان کا جیسٹر ہے کورٹ نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یہ خود والنٹرالی چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا سیٹی صاحب کو پھر آپ بھی جائیں اگر یہ ہو رہا ہے کنسنسز تو لیٹس گو تو انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم چاہیے پھر مقالباً یہ پرائی میرسر صاحب تو شاید پوچھا ہوگا پیٹرن سے اور باپس آکر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں بھی چھوڑتا ہوں میں بھی چیرمن نہیں بنتا اور اس طرح ماری یہ بات چیت ہوئی آنکہ ایسی باقی جو رائٹ لیفٹ میں سن رہا ہوں کبھی کہتے ہیں کہ یہ کرپشن چارجس پہ تھا کبھی اس پہ تھا میں کہا اللہ کا فضل ہے یہاں ہمیں کرپشن کی ضرورت ہے جساں یہ پی ایسیل کے چیرمن بن کے اور جو کارنامیں انجام دے رہے ہیں یہ تو باتیں نکلیں گی وقت آئے گا جب پتا چلے گا کہ کھلاری اس میں قصور بار تھے یا یہ ان کے پیشے ان کا کوئی حاصل میں سسلہ تھا تو یہ اللہ کا فضل ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا نام کو اور پاکستان کے مفاد کو دفاع کیا اور یہ اپنی ذاتی اس پہ چاہر رہے ہیں جس سے پاکستان کا نام اور ملک کا جو ہے اس کا نام خراب کر رہے ہیں ملک کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور پیٹرن کو چاہیے کہ ان سے جان چھڑائیں کوئی ایسا بندہ لے ہیں جو ان کو پسند ہو جو اونرابل ہو وہ آجائے اور پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے چلے آپ کی کیا رہا ہے ٹیسٹ کرکٹر کوئی آ سکتا ہے پی سی بی کے چیرمن کی ایسی ایسی میرے خواہل میں ماجد خان صاحب پہلے رہے چکے ہیں غالباً سی او تھے تو اگر ان کو بھی لیا ہے تو بڑے آنرابل ہیں ملکہ امران خان صاحب سے تو انتی بنتی بھی نہیں ہے ان کے مخالف بھی ہیں اور زہیر عباس صاحب کے بارے میں کیا رہا ہے وہ آئی سی چی کے صدر بھی رہے چکے ہیں زہیر عباس صاحب رہے چکے ہیں آئی سی چی کے بھی لیکن مرحال میرے رائے جو ہے وہ ماجد خان اگر آجائے تو وہ ایک سخت ہے سٹرکڈ ہے اور ایک دسپلن کے لحاظ سے بھی وہ کوئی چیز برداشتی کرے سپورٹ فیکسنگ سکینڈل کو نجم سیٹی صاحب نے کیسے ہینڈل کیا دس فروری کوئی سکینڈل سامنے آیا تین مہینے ہو گئے ہیں اب تک کوئی پیشرفت نہیں آپ سمجھتے سے پاکستان کا نام بدنام ہوا جگ ہسائی ہوئی پاکستان کرکٹ کی پاکستان کا تو بدنام کیا میرے خواہد میں پاکستان کی تو انہوں نے اسی دیسی پھیر دیا اب پی سی بی لے لیں پی اے سل لے لیں جہاں بھی پاکستان کی کوئی بات آتی ہے انہوں نے تو انفرچنٹلی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پاکستان کے نام کے ساتھ کر دیا اب میچ فکسنگ اور سپورٹ فکسنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں تو پہلی تو یہ بات ہے یہ سچویشن ہونی نہیں چاہیئے وہ ہوئی تب کہ جب جو ہوتل تھے جہاں پہ یہ سارے ٹھہرے ہوئے تھے پی سی بی پی اس سارے پی اے سل کے لوگ جس میں جواری بھی ان کے ساتھ تھے تو کیوں جواری کندر کیا ان کے مہمان تھے وہ یا ان کے گھردماد میں آئے ہوئے تھے ان کو وہاں بلا لیا کس خاطر میں تھا پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے اس کے بعد کوئی چیز آتی ہے اور سب لوگ وہاں شیر و شکر تھے اور وہاں پہ ساری گیم چلتی رہی ہے جس سے سارا انہوں نے معاملہ کیا لیکن سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس جس دس فروری کو پریس کانفرنس کی دس فروری کو میڈیا سے بات کی وہاں پر ایک ٹیلیویجن چینل سے بات کی کہتے ہیں میرے پاس ٹھو ثبوت ہیں اس کی ٹھو ثبوت ہیں تو پھر نکالیں کہاں ہے ٹھو ثبوت ہیں آپ دوسری بات یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے خود ہی کہا ہے فائی انکواری کرے ویزیر داخلہ نے انکواری لانچ کی جب انکواری شروع ہوگی تو پھر کہتے ہیں نی 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 کہ اس کو بند کریں جی بند کریں اس کی ضرورت نہیں ہم خود ہی کریں گے اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے تانے بانے کہیں اور جا کر ملتے ہیں یہی میں سونا تھا کہ جو تانے بانے وہ غالباً وہ گھوم پھر کے کسی طرف آرہ سے جہاں سے سرچشمہ نکلا ہے اچھا طاقت کا سرچشمہ طاقت کا سرچشمہ یا میچ پکسنگ کا سرچشمہ تو اس طرف جب مڑھ رہے تھے تو انہوں نے فوراں وہ سارے بند کی ہے اور وہ داخلہ نے کہا میں نے انیشیٹ کی ہے مجھے کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر انہوں نے پیٹرن سے جا کے کلوایا اور وہ بند ہو گیا تو اب یہ خود کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں جتنے بھی ہیں کوئی ثبوت تو نکلا نہیں ہے اور جتنے بھی انہوں نے میچ پکسنگ کا سارا کر رہے ہیں سارا ایک سے ایک فراد ہے اور جو ایک اور بات بھی میں اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بعد باہر جو کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے سپریم کورٹ میں ان کے اوپر کرپشن کا یہ کیا وہ کیا تو وہ انہوں نے جو بات کی وہ سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ ان کے جو بھی ان کے ہیں وہ تو اپنے ایک سرکاری ڈیوٹی کے اس میں ٹریولنگ کے ڈومیسٹک ٹریولنگ کے ہیں کیونکہ یہ کمپیر کر رہے تھے جازبات سے جازبات ایک بمار آدمی ہے تو میرا جازبات صاحب سے کوئی بنتا نہیں ہے اللہ ان کو صحیح بھی دے لیکن یہ ساری چیز چل کے آپ یہ دیکھیں جب میں کورٹ میں اس میں بحال کیا مجھے تو میں نے کچھ سے دس سال کے سارے کھول کے ایک آڈیٹر کمپنی تھی کیونکہ بلکل ہی جس سے پیشی پیشی کوئی تعلق تھی تھا ان کو میں نے کہا جی آپ انویسٹیگیٹ کریں دس سالوں میں کس کس چینمن کے کیا کیا خراجات رہے ہیں اور جو انہوں نے میرے پر الزام بلائے سب کا ہم کمپیر کریں شیٹی صاحب نے آتے ہی سارے وہ آرڈل ختم کر دیئے اسے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ کون کس نے کیا گھڑ بڑ کی ہے بہت بہت شکریہ زکا شرف صاحب پی سی بی کے ثابت چیرمن زکا شرف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی انہوں نے ایک اس انداز سے پاکستان کرگٹ کے لیے کوششیں اپنی کی ان کوششوں کے حوالے سے زکا شرف صاحب نے خیال آپ کا اظہار کر رہے ہیں جی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی نجم سیٹھی اور زکا شرف کی دونوں پاکستان کرگٹ بورٹ کے چیرمن کے عوضے پر فائل رہ چکے ہیں میرے بیک گراؤن میں جو امارت ہے یہ امارت جو ہے یہ پاکستان کرگٹ کے مقدر کا اور اسے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے اور پاکستان کرگٹ بورٹ کے چیرمن کی کرسی اتنی مضبوط ہے کہ ہر شخص اس بات کا خواہ ہوتا ہے کہ پی سی بی کا چیرمن بن جائے پاکستان کرگٹ بورٹ کے چیرمن جو لوگ رہے ہیں ان میں بیروکریٹس بھی رہے جنرل بھی رہے ڈاکٹر بھی رہے سیاستدان بھی رہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ثابت جج بھی رہے بے شمار لوگ پی سی بی کے چیرمن رہے لیکن اب 18 اگست 2017 کے بعد کون پی سی بی کا چیرمن بنتا ہے یہ ایک ملین ڈالرز پریسچن ہے اور اس سوال کا جواب جاننے کی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے گا مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیز کی پوری پرڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی